سردی کا موسم بلکل چلا گیا اور اب ہو رہی ہے گرمیاں سٹارٹ اور جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں آئیلی سکین والے لوگوں کی پرابلمز بھی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ سردی میں آئیلی سکین کی پرابلمز کچھ حد تک کنٹرول رہتی ہیں خاص طور پر جن کے پورز وغیرہ اوپن ہوتے ہیں وہ سردیوں میں تو کسی حد تک مینیمائز ہوتے ہیں جو ہی موسم چینج ہوتا ہے تو وہ اوپن پورز والی سکین جو ہے اس کو سپیشل ماسک کی ضرورت ہو جاتی ہے سپیشل ٹونرز اور ایسی ریمیڈیز جن سے سکین اچھی رہے اور پورز جو ہے نا وہ کلوز رہے کچھ حد تک وہ شرنک ہو جائیں تو آج ایسی ہی میں ایک ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں جس سے آپ لوگوں کے پورز بھی جو ہے نا وہ مینیمائز رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کلر بھی فیر ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے صرف سادی سی دو چیزیں عام سی دو چیزیں ہمیں چاہیے بہت ہی سیمپل سی ریمیڈی ہے لیکن یہ ریمیڈی اتنی افیکٹیو ہے آپ اس کو جب یوز کریں گے تو آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی لگائیں گے تو تین سے چار دن میں آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آنے لگے گا یہ میں پرسنلی بھی یوز کرتی ہوں یہ میرے پاس ہے ملتانی مٹی آپ کو پتہ یہ آرام سے مل جاتی ہے اور ہر کسی کے پاس یہ مجود ہوتی ہے گھر پہ بھی لڑکیوں کے پاس پڑی ہوتی ہے اور یہ ہے میرے پاس پودینے کا ارک میں نے یہ پودینہ تھوڑا سا لیا اس کی چند پتیاں سمیت اس کی چھوٹی چھوٹی جو ڈنڈیاں بھاریک والی ڈنڈیاں ہوتے ہیں موٹی والی اتار دینیاں جو بھاریک چھوٹی آگے ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ اور پودینہ کی پتیاں اس کو میں نے ارکے گلاب میں مکس کر کے گرائنڈ کر لیا ہے چاہے آپ اس طرح اس کی پیسٹ بنا لیں یا ارک نکال لیں چاہے آپ پودینہ لیں اس کی پتیاں اتاریں اس کو پانی میں ڈال کے چھولے پر بوائل کر لیں تو اس کو چھان لیں یا چاہے اس کے اندر ہی پتے رہنے دیں دونوں طریقے آپ کے پاس ہیں جو آپ کو آسان لگے آپ لوگ وہ کر لیں میں نے اس کو روز وارٹر میں گرائنڈ کیا ہے یہ پودینہ اور روز وارٹر ہے گرائنڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس ہے ملتانی مٹی جن لوگوں کی آئلی سکن ہے وہ اس کو روزانہ لگا سکتے ہیں ڈیلی آپ دن میں ایک دفعہ لگائیں میں کرنا کیا ہے یہ تقریباً ایک چمچ میرے پاس ملتانی مٹی ہے اس میں یہ پودینہ اور روز وارٹر ہے میرے پاس یہ میں مکس کروں گی اتنا آپ نے اس میں ڈالنا ہے کہ یہ ہماری ایک پیسٹ بن جائے گاڑا سا پیسٹ جو ہمارے چہرے پر ٹک جائے بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیسٹ بن گیا اتنی آسان ریمڈی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی صرف اس دو چیزوں سے یہ عام سی دو چیزیں ہیں پودینہ بھی اکثر گھروں میں ہماری فریج میں کچن میں پڑا ہوتا ہے اور یہ ملتانی مٹی بھی ہر کسی نے گھر میں رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے میرا یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے پتلا ہو گیا ہے لیکن یہ دو منٹ بعد تھوڑا گھڑا ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہی ملتانی مٹی ابھی اچھی طرح اس میں اس نے یہ جذب نہیں کیا اپنے اندر ابھی پانی کو یہ دو منٹ پڑا رہنے دیں آپ لوگوں نے بھی جب مکس کرنا ہے ایک دو منٹ یا تو مکس کرتے رہے اس کو یا پھر ایسے اس میں ڈال کے یہ ارکے پودینہ کو تو آپ ایک منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں یہ اچھی طرح جب پیسٹ بن جائے تو اس کو آپ نے چہرے پر لگا لینے اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چہرے پر لگانے لگا کے آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کا مساج کرنے اور پھر آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اتنی دیر چھوڑنا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جائے جب آپ کے فیسٹ پر اچھی طرح جیسے آپ ملتانی مٹی کو استعمال کرتی ہو وہ ہی استعمال کرنے کا طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ ملتانی مٹی کو آپ خالی روز وارٹر سے یا پانی سے استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے پدینہ پدینے کارک لینا یا پدینہ روز وارٹر میں ڈال کے گرائنڈ کر لینا اور اس سے آپ کے اوپن پورز شرنک ہو جائیں گے آپ کی سکن نکری نکری لگے گی اگر آپ روٹین میں اس کو دو ہفتے لگائیں گے تو اس سے کلر بھی فیر ہوتا ہے آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے گی آپ کی سکن میں گروہ آئے گا شائن کرے گی اور جو ڈارک سپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے یہ نہیں میں کہتی کہ ایک بار لگائیں گے تو یہ سب کچھ ساری سکن کو کلیئر کر دے گا کیونکہ جتنی بھی ہوم ریمنڈیز ہوتے ہیں وہ دو سے چار مرتبہ لگانے کے بعد ہی ان کا اثر آتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان کا ریزلٹ تو یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا جن لوگوں کو اچھا ریزلٹ ملے پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور پیارے پیارے کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ